اسلام علیکم ایر ایکٹیو ایر سے میں ہوں اتا محمد اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب تھامنیل کو کیسے بناتے ہیں یوزنگ پکس آرڈ اور آپ کو پتہ ہے پکس آرڈ کے اوپر اس ٹیم میمبرشپ چل رہی ہے تو ویڈاوٹ پینگ میمبرشپ فری ہم لوگ کیسے ان کی ایپ کو یوز کرتے ہوئے تھامنیل کو جنریٹ کر سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ابھی تکر آپ میں اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو میری نوٹیفکیشن آتے رہے تو بسم اللہ کرتے ہیں جی پکس آرڈ سے پکس آرڈ پر کلک کرتے ہیں پکس آرڈ اوپن ہو گئی دین ہم لوگ پلس کی نشان پر جائیں گے ویری ایزی اور وہ جلد طریقے سے مطلب ویڈاؤٹ یوزنگ آہ ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں پھر کینمس پر گئے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بارہ اسی ضربے سات سو بیس ملٹیپلائے بائے بائے اس کو بائے کہتے ہیں ون تھاؤزن ٹوئنٹی اٹھے یعنی بارہ سو اسی ملٹیپلائے بائے سیون ٹوئنٹی یہ سائز کو لیں گے اس پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں آپ کو ہمیں یہ سائز اصل میں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب کے تھم نیل پر یہ سائز اویلیبل ہوتا ہے آپ اس سائز کا تھم نیل لگا سکتے ہیں آپ اکے کر دیں گے اس میں یہ والا میں بیگرونڈ زیادہ تر یوز کرتا ہوں ڈار کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے آپ نے اوپر یس کے نشان پر جو ہے وہ کر دیتا ہے ایرو رائٹ ایرو کے نشان اس پر کلک کر دیا یہاں پر ہم نے صرف کچھ بھی نہیں کرنا اگین اوپر یہ جو رائٹ ایرو آ رہا ہے وائٹ کلر کا اس پر کلک کر دیا نیچے آئیں گے ایک ایڈٹ ایمیج ٹھیک ہے ایڈٹ ایمیج پر کلک کیا تو ہمارے پاس ایسا ایک یوزر انٹر فیس آ جائے گا ہم نے نیچے جانا ہے نیچے ہمارے پاس آئے گا ایڈ ایمیج کا اپشن ہم ایڈ ایمیج میں چلے گئے تو ایڈ ایمیج کے بعد ہم لوگ کونسی پکچر یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے آج کی میں ایک ویڈیو کی علی حسن کی رکھی میں نے سائٹ میں بنایا بھی ہوا ہے یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایلی حسن کی ایک پکچر سلیکٹ کر لی ہے اب میں نے اس کو کروپ کرنا ہے تو نیچے دیکھیں کروپ کا اپشن آ رہا ہے اس پر کروپ کر لی یہ دیکھیں ہم اس کی میں سائٹس جو ہیں تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں تاکہ ہم ایزی لی جنریٹ بنا سکیں اب یہ میرے لی اوکے ہے تو میں نے اس کو اس کے نشان پر اوکے کر دیا اب میں اس کو تھوڑا سا انکریز کروں گا سائز کو بلکہ بہت زیادہ ہو گیا تھوڑا نیچے بھی لکھنا ہوتا ہے ہم نے اس وجہ سے تھوڑا سا نیچے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں جو اس کی پکچر ہے اس کے نیچے میں لکھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا سائز اور ڈکریز کر کے اس کو الائن کر لوں جی اب یہ پکچر ہے اس کے نیچے میں لکھنا چاہ رہا ہوں سیل کا پروڈکٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا ایٹ ایکس میں جاؤں گا یہاں میں لکھوں گا ایکسپورٹ کالٹی ایکسپورٹ کالٹی ٹھیک ہے اس کو پھر میں نے آپ نے اس کر دیا چاہ نیچے اس کو اڈریسٹ کروں گا اب دیکھیں اس کو ہم دو طریقے سے اڈریسٹ کر سکتے ہیں ایک یہ طریقہ کا آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس کو یہ ایسے پھلا سکیں یہ دیکھیں ایسے کریں گے تو یہ آپ کا چینج ہوتا رہ گا اور ایک یہ یا طریقہ کا رہا ہے Technology کو ایک ہی لائن میں لکھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کیا کریں گے ہرنکنقس کر کے اس کو دوبارہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے لکھی دیا ایکسپورٹ quality اس کو میں تھوڑا سا short کر کے اس کے نیچے لے کیا ہوں گا ابھی بھی یہ پورا نہیں آرہا تو میں اس کو expand کروں گا اور تھوڑا سا اس میں کو adjust کرنے میں problem ہو سکتی ہے لیکن easily ہو سکتا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں export quality اس کو میں cross کرتا ہوں دوبارہ سا میں لکھتا ہوں export quality ٹھیک ہے یہ لکھ لیا میں نے yes کا کر دیا again میں نے اس کو تھوڑا سا narrow کیا اور یہاں پہ اگر اس کو تھوڑا سا میں نے wide کر دیا تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا اب اس کو میں یہاں پر adjust کروں گا export quality اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں تو best ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں background ڈا رہا ہے اب اس کو آپ نے تھوڑا سا back highlight کرنا تو highlight کی نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں highlight کا option اس پہ جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے back side پہ آگیا اس کی highlight اب دیکھیں highlight کا option آگیا اب highlight کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہوا color آپ یہاں پر color change کریں گے تو یہ writing کے color پہ میں نے black use کر لیا اچھا اگر آپ اس کو stroke کرنا چاہتا ہے یعنی کہ آپ کے جو export کے گرد white یا کسی اور color کا کوئی boundary آئے تو آپ نے صرف کیا کرنا stroke پر جانے stroke پر جانے یہاں سے اس کی amount set کریں گے تو یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں export quality ہو رہا ہے white اب یہاں سے میں اس کے تھوڑا سا size reduce کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ size میں نے reduce کر دیا تاکہ نیچے fit بیٹھ جائیے یہ دیکھیں یہاں پر اوکے اب ایک میرے پاس یہ آگیا اوکے اب میں اوپر یہاں پر پھر add text کرتا ہوں یہاں پہ click کر دو side پہ کہیں پہ پھر add text کرو یہاں پہ لکھتا ہوں میں جساں کے best quality best quality اس کو بھی ایسے کر دیا پھر میں نے اس کو adjust کر دیا یہاں پر best quality میں again یہ دیکھیں اب اس کو بھی میں کرنا چاہا رہا ہوں یہ بار بر میں اس لئے کر رہا ہوں دیکھیں اور اس کے جو background میں یہ کر لیتا ہوں stock میں چلا گیا sorry اگر میں اس کو یہ والا background دوں اور اس کی جو color پہ جا کر تو یہ ہمارے پر best آ گیا ٹھیک ہے اب ہمیں چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو best quality کے ڈڈیڈ لائن یہ change کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا میں color اگر change کر لیتا ہوں یہ white کر لیتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں again میں یہاں side پہ click کر لیتا ہوں میں دوسری تیسری بار لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی price کیا ہے تو یہاں پر میں جاؤں گا rs 400 ٹھیک ہے تو یہ 400 میں نے کر دیا click آگے میں نے کر دیا ok کا button یہاں پر میں آ گیا 400 size اور reduce بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس side سے بھی اور اس side سے بھی reduce کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل کرتا ہے اور جس طرح requirement آپ دونوں کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں پھر اس طرح اس کو highlight کے option پہ جاؤں گا highlight پہ گئے اب آپ نے اس کو کیا background دینا ہے white background دینا ہے یہ دینا ہے اس کو red یہ دیں best ہے اب اس کو تھوڑا سا decrease کریں اور یہاں سے تھوڑا سا increase کر دیں اس کو side سے یعنی کہ اس کے width جو ہے زیادہ کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو نظر جائے picture کے ساتھ ساتھ اس کی price پر دے تاکہ اس compression زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اب ہم چاریں side پہ کلک کر دیا ہم اس یہ option آ گیا اب تھرڈ میں لکھنا چاہتا ہوں یہ سیل ہے تو یہاں پر میں نے کیونکہ میں capital میں لکھتا ہوں سیل تو یہ سیل لکھ دی سیل پہ لکھ دی پھر اوکے کا option button ضبا دیا option پہ کلک کر دیا اور یہ میں اس کو لیا ہے سیل پہ تھوڑا سا size or decrease کرنا پڑے گا یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے یہ سیل آ گئی again میں اس کو highlight پہ گیا مجھے کوئی یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر میں decrease کرتا ہوں تو یہاں پر یہ set بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اور جو مجھے اگر color change کرنا ہے اس کا تو میں color بھی change کر سکتا ہوں writing کا color پہ کلک کر دیا دیکھیں black ہو گیا پھر اگر اس کے اردگرد کا جو change کرنا ہے وہ بھی میں کر سکتا ہوں جس طرح یہ آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو set کر دیں دوسری بات یہ کہ آپ font style بھی change کر سکتے ہیں font پہ click کریں گے تو ابھی یہ black ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے change ہو رہے ہیں اس کے ساتھ سا تو مجھے زیادہ font کا مسئلہ نہیں ہے میں کوئی بھی font سے لاکھ دیتا ہوں تو یہ میرا بن گیا اب دیکھیں site پہ click کر دیا میں نے تھوڑا سا میں اس کو جو recording ہے screen کی site پہ کر رہا ہوں اور اب میں کیا کروں گا جی جب میں click کے option پہ clear کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ seven day trial کریں یہاں کچھ بھی کریں اس کو آپ cross کریں یہاں download کے option میں جاتے ہیں پھر بھی مجھے کہتا ہے کہ یہاں آپ ہماری جو ہیں free trial کے لیے apply کریں یہاں ہماری منتھلی جو ہے یہاں yearly جو ہماری membership ہے وہ purchase کریں تو میں یہاں cd کرتا ہوں screenshot لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کے لیے screenshot لے لیے دیکھیں آپ کے سامنے آگے screenshot اب میں نے اس کو کر دیا back اب میں جاؤں گا gallery میں اپنی albums میں گئے ٹھیک ہے screenshot آگیا میرا یہ starting پہ یہاں سے میں جاؤں گا edit میں framing میں اس کو میں کر دوں گا جو بھی آ رہا ہے تو تھوڑا سا اوپر آکے یعنی کہ میں نے جو یہ ساتھ آ رہا ہے نا six multiply by 1072 multiply by six ہے کہ اس کو میں نے 720 کر دینا ہے تھوڑا سا اوپر بڑھا دوں گا تھوڑا اس سائٹ پہ بڑھا دوں گا یہ دیکھیں سیون ٹونٹی کر دیں ہیں سیون ٹوٹی کر دیں 24 کر دیں آپ نے اس کو کر کے اوکے کا پٹن تو بنا ہے save اور پچھے والی جو picture اس کو کر دیں delete تاکہ آپ کو جب thumbnail لگائیں تو آپ کو مزا آج ہے اب میں جا رہا ہوں اپنی youtube it studio کے اندر تو it studio کے بھی میں نے جو ہے وہ بند کیا ہوئے تو آپ جا کر آرامی سے اپنے it studio open کر کے وہاں پر یہ thumbnail لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کانلی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے بھائی اتام آمد کو دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ